اسلام علیکم میرے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید صاحب خرید سے ہوں گے آج میں اسلام آباد میں آیا ہوں اس کے ساتھ ایک ویلیج ہے سید پور ویلیج کے نام سے بہت پرانا یہ گاؤں ہے کافی چیزیں دکھاؤں گا ویڈیو پوری دیکھے گا بہت مزا آئے گا مقامی جو لوگ ہیں ان کے مطابق انکل نے مجھے بتایا کہ پانچ سال پرانا یہ شہر ہے یہ جو گاؤں ہے سید پور ویلیج پانچ سال پرانا ہے پہلے یہاں مسلمان اور ہندو اگھتے رہتے تھے لیکن جب پاکستان ازاد ہوا تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ہندو جو تھے وہ انڈیا میں چلے گئے باقی مسلمان پیچھے رہ گئے تو یہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ پیچھے وہ میوزیوم سا بنا ہوئے اس میں پرانی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور یہاں پہ چھوٹا سا وہ ہندو کا مندر بھی ایک بنا ہوئے یہاں پہ جو انتظامی ہے وہ اس کو اس کی مینٹینس فقرہ کرتی ہیں رنگ روغن اور وہ ساری چیزیں کرتی ہیں تو اندر چلتا ہوں آپ کو میوزیوم میں اگر کیمرہ لاؤ ہوا تو اندر کی چیزیں آپ کو دکھاؤں گا باقی اس کے ساتھ یہ اس طرف ایک انہوں نے ریسٹورن بنایا ہوگا ہے دیس پر دیس کے نام سے بڑا مشہور ہے بڑی اچھی جگہ ہے یہ اگر آپ کو کہیں ایک ٹائم ملے تو یہاں لاظنی وزیٹ کریے گا تو اندر چلتا ہوں مندر وہ آپ کو دکھاتا ہوں پرانا سا چھوٹا سا ہے لیکن انہوں نے رنگ اس کو کیا ہوگا ہے اچھے طریقے سے اس کو مینٹین رکھا ہوگا ہے تو چلتے ہیں مندر کی طرف اچھے یار یہ وہ مندر ہے یہ جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے ہے تو چھوٹا سا مندر ہے یہ لیکن انہوں نے اس کو بڑے اچھے تکیسی اران وغیرہ کر کے اس کو صحیح مینٹین کیا ہوگا ہے کافی لوگ یہاں آتے ہیں ابھی بریڈلی شورت وغیرہ بیچار رہے ہیں یہاں پہ آپ جیسے انٹر ہوں گے سامنے آپ کو بڑا سا حال نظر آگا ہے رائٹ سائیڈ پہ مندر ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو گردوارہ نظر آگا پاکستان بننے سے پہلے بین المذاہب کے لوگ یہاں رہتے تھے بین المذاہب سے مراد جس میں مسلمان ہندو اور سکھ سارے ایک جگہ پہ اگٹھے رہتے تھے یعنی ایک ہی علاقے میں رہتے تھے وہاں ان کی عبادت گائیں اپنی مسلمانوں کے مسجد الگ بنی ہوئی تھی یہ ہندووں کے لیے یہ ایک مندر بنا اور اس کے ساتھ ہی مندر سے بلکہ سامنے ہی سکھوں کے لیے گردوارہ بھی بن اس حال میں جیسے ہی انٹر ہوں انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھی کشیدہ کاری کی گئی ہے پہلے زبانے میں ہاتھ سے کام کرنے کو زیادہ ترجیح جاتی تھی یعنی کہ پینٹنگ وزارہ کرنے کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی اس کے ساتھ ہی حال کے اندر کا آپ دیکھیں تو دیواروں پہ ہر جگہ پہ آپ کو پینٹنگ نظر آئے گی جو نہائیت ہی اچھے طریقے تو نہائیت ہی نفاثت سے کی گئی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑا حال ہے جس میں پوری دیواروں پہ پینٹنگ گئے گی اس کے ساتھ ہی اوپر آپ دیکھیں دروازوں کے اوپر بھی پھول وغیرہ بنے ہوئے ہیں پتے وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو پینٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اندر کچھ پرانی تصاویر وغیرہ لگی ہوئے ہیں اس حال کو اگر بندہ یہاں سے کھڑا ہو کے دیکھیں تو یقین کرو اکل دھنگ رہ جاتی ہے کہ چاہے وہ مسلمان تھے ہندو تھے یہ سکھ تھے سارے کام نہایتی نفاست کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کیے جاتے تھے حال کے بالکل ساتھ ہی یہ گردوارہ بنا ہوا ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس ٹائم پاکستان بننے سے پہلے بین المزاہب لوگ رہتے تھے یعنی کہ سارے لوگ جیسے مسلمان ہوں گے ہندو اور سکھ سارے ایک ہی علاقے میں رہتے تھے اس وجہ سے یہاں پہ ہندووں کے لیے مندر اور سکھوں کے لیے گردوارہ الگ بنایا گیا تھا اس گردوارے کے دروازے سے جیسے انٹر ہوں تو انٹر ہوتے ساتھ آپ نیچے دیکھیں گے یہ آپ کو لکھا نظر آئے گا گردوارے کو اگر اندر سے دیکھیں تو اندر سے بھی نہایت اچھے طریقے سے اس کو بنایا گیا تھا یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ دیئے وغیرہ رکھے جاتے ہیں کیونکہ اس ٹائم لائٹ کا تو اتنا پراپر نظام نہیں تھا اس وجہ سے یہاں پہ دیئے جلا کے رکھے جاتے تھے تو اندر سے بھی نہایت اچھے طریقے سے اس کو اچھے نفاست کے ساتھ اور اچھی کارگاری کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا گردوارے کے طرف جیسے ہی جائیں تو پہلی سیڈی پہ ہی آپ کو یہ ان کے سکھوں کے نام وغیرہ لکھے ہیں نظر آئیں گے جتنے بھی یہاں پہ سیڈی آئیں ہر سیڈی میں جتنے بھی سٹیپ ہیں ہر سٹیپ میں مختلف سکھوں کے اس ٹائم کے جو ہیں وہ نام لکھے ہوئے ہیں اب ہر سیڈی پہ جیسے ہی چڑھیں گے جیسے ہی نیچے دیکھیں گے تو ساری سیڈیوں پہ آپ کو گردوارے کے اندر جانے تک بے شک سائٹ سے آپ جائیں یا فرنٹ سے جائیں ہر سیڈی پہ آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائم کے جو سکھ تھے ان سب سکھوں کے نام ابھی تک لکھے ہوئے ہیں گردوارے کے باہر دروازے کے لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں تو خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ خالی جگہ اس وجہ سے رکھی جاتی تھی تاکہ رات کو یہاں پہ روشنی کی جائے یعنی جو اس ٹائم دیئے جلائے جاتے تھے وہ یہاں پہ رکھے جاتے تھے ان کو جلا دیا جاتا تھا اس لیے تاکہ یہ جو گردوارہ ہے ایک تو اس کے دروازے کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکیں دوسرا جو سیڈیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کو روشن کرنے کے لیے یہاں پہ دیئے وغیرہ رکھے جاتے تھے مندر کے بالکل سامنے ایک پرانا درخ بھی موجود ہے مقامی لوگ کے مطابق یہ درخ اندر سے بالکل خالی ہے لیکن ہدا کی شان دیکھیں بلکل اور وہ تازہ ابھی وہاں پہ موجود ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ہاتم اگر آپ کھڑے ہوں تو آپ کے رائٹ سائٹ پہ مندر اور لیفٹ سائٹ پہ آپ کو گردوارہ نظر آئے گا تو رائٹ سائٹ پہ یہ وہ ہندو کا مندر بھی ابھی موجود ہے لیفٹ سائٹ پہ گردوارہ موجود ہے جہاں پہ سکھ جا کے عبادت کرتے تھے تو بس آج کے علاق کو یہیں کرتے ہیں ختم امید کرتا ہوں میرے آج کا علاق آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ پسند آیا ہو تو پلید لائک کومنٹ اور شیئر لازمی کرے گا ضروری بات آپ کو بتا دوں میرے اس یوٹیوب چینل فضول ٹائم کو لازمی سبکرائب کرے گا میرے دوسرا چینل روستنگ چینل ہے ڈسکرپشن ہوں اس کو بھی لنک ڈال دیا ہے مہربانے کر کے اس کو بھی سبکرائب کرے گا ملتا ہوں نیکٹ اشیسے بلاگ میں پاکستان زندہ باد